بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوگ کے کچن میں آپ کو خوش آمدید آج بہت ہی زبردست بہت ہی مجھدار ریسپی ہے بینگا نالو کی ریسپی لیکن ایک مختلف طریقے سے بہت ہی آسان طریقے سے جھٹ بٹ بننے والی ریسپی ہے ضرور بنا کر ٹرائی کیجئے مجھے لائک اور کمنٹ کر کے ضرور آپ نے بتانا ہے زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے ویڈیو کو اپلوڈ کروں تو نوپکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھئے گا آدھا کلو میں نے لیا ہے بینگن میں آپ کو ساتھ ساتھ انگریڈینز بتاتی رہوں بس آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میرا واش ٹائم بھی پورا ہو جائے تو آپ اپنی کونٹیٹی کے حساب سے بینگن لے لیں تو یہاں پر میں نے بینگن لیا ہے میں اس کو بعد میں کٹوں گی میں نے دھوکر رکھتی ہے میں کٹوں گی اور یہ ڈنڈی ہوتی ہے یہ ضرور ڈالنی ہوتی ہے اس کو ضرور ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ یہ بینگن جو ہوتے ہیں تحصیل میں تھوڑے سے گرم ہوتے ہیں اور ان کی ڈنڈی ہوتی ہے تو اس کو ڈالنے سے یہ موتدل ہو جاتے ہیں یہ نہ گرم رہتے ہیں سننے میں ایسی بات آئی ہے تو ہر چیز میں اللہ نے کوئی نہ خاصیت رکھی ہے تو اس میں بھی ضرور ڈالیے بھی ضرور ڈالیے گا مزے کی لگتی ہے تو یہاں پر میں نے ایک کراہی میں رکھا ہے گھی آدھا کپ بھی لیا ہے اور یہاں پر جو ہے اس میں پیاز براؤن کی ہوئی ہے پہلے سے ہی تو مرے پاس ایسی والا آئیل موجود ہے تو آپ آئیل بھی لے سکتے ہیں لیکن گھی میں کھانے سے زیادہ مزے کی بنتے ہیں تو ایک ادر پیاز ہے درمیانے سے اس کی میں اس کو باری کٹ رہا ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور ہمارا تھا فل گرم تو بلکل بھی کوئی پیاز کا جو ٹکڑا ہے وہ پلیٹ میں مت چھوڑی گا کیونکہ چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نراز ہوتے ہیں خانوں میں برکت بھی نہیں رہتی تو ضائع نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی چیز اس بات کا دھیان رکھا کریں تو ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سو سوتے کرنا ہے دو تین منٹ تک اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی تب تک یہ سوتے ہوتے ہیں بینگن کو کاٹ لیتی ہوں تو جی الحمدللہ میں نے بینگن کاٹ لیا ہیں اور میں نے اس کو پانی میں بھگو دیا ہے کیونکہ بینگن جو ہیں وہ بہت زلدی کالے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں آئرن کی مقدار وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے بیچ نکال سکتے ہیں جو بہت زیادہ پکے ہوئے بیچ تھے لیکن بیچ بہت مزک لگتے ہیں تو میں تو نہیں نکالتی تو میں نے بینگن کاٹ کے وہ پانی میں بھگو دیا ہیں اور یہاں پر ہماری پیاس بھی ہو چکی ہے اور جتنا ہمیں اس کو کرنا تھا بہت زیادہ ہم نے نہیں کرنا تو ہم پیاس کو نکال لیتے ہیں براؤن ہم نے نہیں کیا اس کو صرف نرم کیا ہے کچھاپن ختم کیا ہے اس کا اور یہ ہری مرچے ہیں ہری مرچے میں نے کٹ کے تین ہری مرچے ہیں بڑی والی تو اس کو جو ہے نا بس میرے تھوڑے بڑے 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 مرچوں میں کٹ لیا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم تھنڈا کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے یہ جو پیاز ہری مرچے ہیں اس کو میں ایک بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیتی ہوں ساتھ میں میں ملاؤں گی اس کے یہ میرے پاس ناریل تھا میں نے کش کر لیا آپ ناریل کا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں ٹو ٹی بل سپون تقریباً یہ ناریل ہے میرے پاس اور ایک ٹی سپونز ہے وہ سفید تیل ہیں تو یہ میں اس میں ڈالوں گی ساتھ میں اور اس کو جو ہے میں تھوڑا سا دور ڈال کر بلینڈر کر لیتی ہوں پیاز ہری مرچے ناریل اور سفید تیل لے کر تھوڑا سا دور ڈال کر میں بلینڈر میں ڈال کر اس کو بلینڈر کر لیتی ہوں اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں دیکھیں ایک کریمی ٹیکسچر جو ہے وہ بن چکا ہے اس تمام مسالے کا آدھا کب دور ڈالا ہے اور ایک چمچ تیل ہے اس میں سفید اور دو ٹی بل سپون جو ہے وہ ناریل کا پاورڈر میں نے برادر ڈالا تھا اگر آپ کے پاس ناریل کا پاورڈر ہے تو آپ ناریل کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا ایک مکسچر تیار ہو گیا ہے ہمارے پاس بہت ہی مزیدار ملائی والا سریمی ٹیکسچر ہوگا اور یہاں پر دو عدد بڑے سائز کی آلو تھے میں نے اس کو چھل کر دھو کر اور اس طرح کے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اب یہاں پر جو گھی ہمارے پاس بچا ہوا ہے اسی میں ہم فرائے کریں گے آلو یا دیکھئے وائلڈ اور فرائے چیز کا تیز جو ہے وہ الگ ہوتا ہے تو اسی چیز کو نظر رکھتے ہوئے یہ بنا رہیوں میں فلو فلیم پر ہم اس کو کریں گے فرائے تاکہ 60% ہمارے آلو لگل جائیں اور سکھ جائیں اچھے سے ہلکے ہلکے سے گولڈن سنیری سنیری سے ہو جائیں مزددار تیسٹ بنے ہمارے آلو بینگن کے سالن کا جو بکل ڈیفرنٹ ہے یوٹیوب پر یہ ریسپی موجود نہیں ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں ٹرائے کر سکتے ہیں تمام چیزیں اور یقیناً آپ کو ریسپی پسند آئے گی اچھے لگے گی تو لائک کا لازمی بٹن دبانا ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے آپ نے کمنٹ کر کے بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری نئی نئی ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں تو نئے آنے والے سبسکرائب تاری کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو ملے تو ہم اس کو کرنے کے بعد پرائے شراف سے ملتے ہیں تقریباً چار منٹ لگے ہیں آلو ہمارے بہت اچھے سے سکھ گئے ہیں ہم آلو کو نکال دیتے ہیں سائٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحمن آپ یقین کریں کہ آپ کی یہ ریسپی بہت ہی زبردست بننے والی ہے ہر کوئی آپ سے پوچھے گا اس ریسپی کو کھانے کے بعد اس رشت کو کہ یہ کس طرح بنائی ہے اور اس میں کیا چیزیں ڈالی ہیں ایسی بینگان آلو کی ریسپی کسی نے کبھی بھی نہیں کھائی ہوگی انشاءاللہ آپ کو سب داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے اچھا جی اب یہ گھی ہمارے پاس بچ گیا ہے اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اس میں مزید ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ میں ڈالتی ہوں اس میں سفید زیرا تھوڑا سا کر کر آ لیں گے اب ایک کھانے کا چمچ لیسے ندرک کا پیس ڈال دیں گے ہم اس میں اور گھیرے کو تھوڑا سو زیادہ ہی کر کر آنا ہے آپ نے تاکیس کا کلر اور خوشبو تیس جو ہے وہ اچھا سا آ جائے گھی میں اور لیسے ندرک کا کچھاپن ختم کر دینا ہے ہم نے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بینگان جو کہ ہم نے کٹ کر اور پانی میں بھگوئے ہوئے تھے تو بینگان ہم سرائے کریں گے اس میں اگر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ضرورت پڑی تو میں اور بھی اس میں شامل کروں گی تھوڑا سا اور میں آپ کو بتا دوں گی دیکھیں بینگان کی دنڈیاں بھی جو ہیں وہ اس میں ڈالی ہیں میرے بہت اچھی لگتی ہیں اور فائدہ مند بھی ہوتی ہیں ضرور ڈالیے گا آپ بھی بینگان دل کے پٹھوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتے ہیں جی دل کو مضبوط کرتے ہیں دل کے پٹھوں کو بینگان لیکن اگر بہت زیادہ مقدار میں کھا لیا جائیں تو آپ کو مخار بھی ہو سکتا ہے اور پھوڑے پینسی دانیں بھی نکل سکتے ہیں تو اس کو اتدال میں کھانا چاہیے لیکن کھانا ضرور چاہیے ٹھیک ہے تو ہلکی آنچ پر ہم اس کو بھی فرائے کریں گے چار سے پانچ منٹ جی تقریباً تین منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں فرائے کرتے ہوئے تو مثالوں کی طرف چلتے ہیں ہسرے چائے کا نمک دڑا میچ حلدی پاوڈر لار میچ پاوڈر تھوڑی چی کلونجی بینگان نمک گرم مسالہ پاوڈر اس میں ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں دھنیا پاوڈر جیرہ پاوڈر تمام مسالے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس میں ڈال دیئے میں نے ٹھیک ہے اور اس کو مکس کریں تھوڑا سا ٹھیک ہے اور دیکھیں ایک سے دو منٹ سلا لیں گے تاکہ مسالوں کا تکسپن بینگان اپنا پانی بھی چھوڑ رہے ہیں اور آپ نے فلیم لو نہیں رکھنا ہائی ہی رکھنا ہے اب یہاں پر تین تمامٹروں کی پیوری میں نے تیار کی ہے یعنی کہ تمامٹر کا پیسٹ بنا لیا ہے تین ادر تمامٹر تھے میرے پاس یہ میں ساف کرکہ اس میں ڈال دوں گی تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو تو ہم نے اس میں ڈال دیا اور فلیم کو ہم نے ہائی ہی رکھنا ہے فلیم ہم نے لو نہیں کرنا کھلا پکانا ہے ہم نے اس کو اب جب تک تمامٹر کا پانی خوشک ہوگا ہم نے اس کو پکانا ہے اچھا جی الحمدللہ تیز آنچ پر تین سے چار منٹر میں ہی تمامٹر کا پانی خوشک ہوگیا ہے اور بھونا جا رہا ہے مسالہ تو ساتھ میں اب ہم ڈال دیں گے جو ہم نے ایک کریمی پیسٹ بنایا تھا پیاز، ہری مرچے، تل اور ناریل کا یہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور میں اس کو ساف کرکے بھی ڈال دوں گی اور اس کو اب ہم لکس کرتے ہیں اور یاد رکھئے چمچ آپ نے اس طریقے سے چلانا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے چلانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کریمی سا ٹیکچر بن رہا ہے اس کا بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا اور فریم کو ابھی بھی ہم نے ہائی ہی رکھ رہا ہے اب یہ جو الو ہے ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن رحیم تمام آلویں ڈال دیں اور تیز آنچ پر پانی خوشک ہونے تک پکانا ہے ہم نے اور چمچ آپ نے اس طریقے سے ہی چلانا ہے ایسے نیچے سے اس طریقے سے ایسے کر کے ٹھیک ہے تاکہ گھل نہ جائیں بینگن اور آلو ہیں تمام پانی خوشک اور گھیج شروع ہو گیا ہے اب یہ بھون چکا ہے بہت ہی اچھے سے یہاں پر آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے اب میں اس کو دم لگا رہی ہوں تقریباً چار سے پانچ منٹ ٹھیک ہے بیتکل سلو فلم پر اس کے بعد ملتی ہوں تو جی تیار ہے ہمارا ملائی آلو بینگن مسالہ جو کہ بھلکل ہی ایک یونیک ریسپی ہے یوٹیوب پر یہ ریسپی موجود نہیں ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں اٹلاش کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی تو پلیز لائک کا بٹن لازمی دبائیے گا اور لائک کمنٹ شیئر تو لازمی کرنا ہے آپ نے آپ کو خود انتاظہ ہو جائے گا یہ ریسپی بنانے کے بعد یہ کتنی زبردست ریسپی ہے نئے آنے ملے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوٹ کروں تو اس کا نوٹکیشن آپ کو مل جائے تو اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ